نمشکار میں حسونی شرمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈینک شیف ٹائم کیمرمین شیف کے ساتھ آپ کو ایک پھر نہیں اپ ڈیٹ کے ساتھ آزم بیجے پوری ایسٹی بیجے پور میں جہاں پر پہنچے ہیں ہسپیٹل میں آپ کو یہ بتا دوں پہلے میں کی کرونا ماہ ہماری کا سنکرمن جس طرح سے تیجی سے فیل رہا ہے ہمارے بیجے پور کو بھی چاروں اور سے انہوں نے سمیٹے میں دیکھا ہے اگر بیجے پور کی بات کی جائے تو وارڈ کی ہر بیجے پور کی ہر وارڈ میں اکا دکا کیسز جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں دن با دن لگا تار بڑھوٹری ہو رہی ہے چنتہ کا ویشے بنا ہوا ہے اور میڈیکل ہیلتھ اپارمنٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر ویکسین بھی بالکل ناماتر لگ رہی ہے لوگ جہاں پر چکر کاٹ رہے ہیں فوری فائیو کے اوپر کے لوگ بھی ابھی تک ان کو پوری ویکسین نہیں دی یہی ہے لوگوں نے اٹھارہ پلس کے وہ بھی ریجٹیشن کروا رکھی ہے لیکن ابھی تک اٹھارہ پلس کی کوئی بھی ویکسین فوری فائیو کے اوپر کی اٹھارہ کی کوئی بھی ویکسین جہاں پر مزود نہیں ہے جہاں پر جہاں پر سمپرک سادھا تو کہا گیا کہ ہمیں پیچھے سے آرڈر دیا گیا ہے کہ یہ سیکنڈ ہوزہ وہ تین مہینے کے بعد لگنی ہے ایسے میں ایسے لگتا ہے کہ جہاں کی جو کرونا سنکرمن کی چین ہے وہ کیسی توڑی جائے گی اگر پر طریقے سے بیکسین لگے تو کچھ حد تک اس پر انکوش لگایا جاتا ہے اسی بات پر چچکنے ہمارے ساتھ جو چوکے ہیں کانگریس کے یوٹھ لیڈر راجن شرما جی اور کونسلر بھی ہیں وارڈ نمبر دو کے راجن جی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کرونا جس طرح اس طرح میں جو مہا ماری فیلی ہوئی ہے کرونا کی جس تیجی سے یہ ان کا سنکرمن بڑھ رہا ہے کی آپ کیا تھوڑا سجیش کریں گے لوگوں کے جس طرح سے بیکسین نہیں لگائی جا رہی ہے پھوٹی پھائی پلس کے اوپر 18 کے اوپر ہے تو کوئی بھی بیکسین کہہ رہے گی تین مہینے کے بعد سیکنڈ ڈوز گائی اس سے کیا لگتا ہے کہ جو کرونا سنکرمن کی چین ہے وہ دھوٹ پائے گی پہلے تو میں آپ کا شکریادہ کرنا چاہوں گا آپ نے مجھے موقع دیا دوسری بات آپ نے بڑی مہتبونت پوچھی ہے ابھی آپ کے سامنے ہم جہاں پہ ہسپٹر میں آئے ہیں اور ہم نے پتہ کیا کہ سیکنڈ ڈوز کے بارے میں کیا سیکنڈ ڈوز کا کیا سٹیٹس ہے پہلے سیکنڈ ڈوز کا سٹیٹس تھا 28 دیز کے بعد لگ رہی تھا پھر اس کے بعد انہیں 45 دیز کے بعد کر دیا گورنمنٹ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے اس کورونا مہماری سے کیسے جوزنا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ریپورٹ جو آئی ہے میں آپ کو ایک ریپورٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے مادروں سے اپنے لوگوں کے بیچ میں یہ ریپورٹ یہ ہے یہ کہتی ہے کہ جتنی بھی یہ ڈٹھ ہو رہی ہے ابھی تک 93% یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈیکسن نہیں کروائی اور 7% وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے ڈوز کروائی تھی جنہوں نے ڈوز کروائی ہے کرونا پاسٹی ہو رہے ہیں لیکن اب تک ان کی ڈٹھ ایک بھی نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بیکسن کے اوپر زیادہ دیان دینا چاہیے بیکسن کے اوپر فوکس گورنمنٹ کا ہونا چاہیے لیکن بیکسن کے اوپر فوکس نہیں ہے پہلے تھا ٹوانٹی ایٹھ دے پھر فارٹی فائیو آج اب ہم یہ پتہ کرنے آئے تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جہاں پہ تین مہند منٹ کے بعد یہ سیکنڈ ہو رہے ہیں اگر گورنمنٹ اس پر فوکس نہیں دے گی تو یہ کرونا مہماری کی چین جو اس پر اپنے بات کی ہے یہ تو بہت زیادہ بڑے گی یہ حالات گورنمنٹ روکنے میں ناکام جاد رہی ہے گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ بیکسن جتنی سے زیادہ سے زیادہ جیسے کی کانگرس نے راہل گاندھی ہمارے نیتا ہے جو انہوں نے بولا کی کانگرس بھی اس پر دو سو چار سو کروڑ جو آپ کی مد گورنمنٹ کی مدد کرنے کے لئے ہیں بہت ساری انجیوز ہیں جو گورنمنٹ کی مدد کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن گورنمنٹ پتہ نہیں کہا سوئی ہے گورنمنٹ شاید اس پر دیان نہیں دینا چاہتی اب بھی جتنی بھی زیادہ سے زیادہ ڈیٹھ ہو رہی ہے جو نوزوانوں کی ہو رہی ہے 18 سے 45 سال تک گورنمنٹ نے کہا کی بیکسن سٹارٹ کر دو لیکن ابھی تک بیکسن جو ہے گورنمنٹ ہاسپیٹ میں نہیں پہنچ ہوئی ہے آپ خود ہی اس کے بلقے لیکن ایک سوار میرا آپ سے ہے جیسے ہمارے پاس جانکاریز ہیں کہ جو بھی ان کے پاس ڈالٹس آ رہی ہیں بیکسن کے 45 پلس کے اوپر سکے جو ہیں وہ پچاس یا 47 47 کیا کارن ہے کہ یہاں پر بیکسن پروپر طریقے سے کیوں نہیں پہنچ رہی ہے یہ دیکھیں یہ گورنمنٹ کی نلائک ہے یہ بیکسن دینا بیکسن کہاں کتنی شارٹس آ رہی ہے اس کو پوری جوٹلائز کیسے کرنی ہے وہاں کیسے اس کو فیل کرنا ہے کتنی کم ہو رہی ہے وہاں پر پورا سٹاک دینا ہے یہ گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے گورنمنٹ اس پر بہت نلائک ثابت ہوئی ہے گورنمنٹ کو چاہیے سکتی کرے وہ اور لوگوں کو بھی ڈیٹوٹ کرے اور زیادہ سے زیادہ بیکسن ڈیویلپ کرے جیسے ہم لوگ جو لوگوں کی جان بچاتے جتنی آپ جلدی بیکسن کریں گے ہمارے لوگوں کی جان بچاتے آج آئے امریکہ کیا ہم نے کل ایک آرٹیکل پڑھا ہے جہاں امریکہ نے یہ کہا جس کو جس کی جوز کمپلیٹ ہو چکی ہے بیکسن کی وہ اپنا ماسک بھی نہ ماسک نہ پہنے لیکن ہمارے ہندوستان میں روز لاکھوں کی تعداد میں لوگ آہ پاسٹیو ہو رہے ہیں اور کتنے سارے مرے جو میں آپ کو ایک گورنمنٹ کا جو آکڑا ہے جو بتا رہی ہے کہ اتنی ڈیٹھ ہو رہی لیکن میں ہم ثابت کیا کریں گے کیا آپ گزرات کا آج آرٹیکل کر پڑا میں نے اخبار میں وہاں افیشلی جو گورنمنٹ بتا رہی ہے جو ڈیٹھ ہو رہی ہے لیکن جو انفیشلی جو لوگوں لوگوں نے ڈیٹھ سیٹیفکیٹس باہر نکالے وہ ایک لاکھ کچھ ہزار جو ہیں وہاں پہ ڈیٹھ سیٹیفکیٹس ایک مہینے میں نکالے تو اس کا مطلب گورنمنٹ کہیں نہ کہیں شپا لوگوں سے شپاہ بھی رہی ہے پہلے لوگوں کو اس گورنمنٹ نے کرونا سے لوگوں کو ڈرائیا لوگوں کو ڈرائے اب جب یہ بات بنی ہے بیکسن کی تو بیکسن کیوں نہیں لگا رہی ہے پراپر بیکسن نہیں ہو رہی ہے ہمارے ہاسپیٹل میں ڈاکٹر کیوم جی آپ بہت ایکٹیو ہیں بہت اچھی سی عبا کر رہے ہیں یہاں پہ ہاسپیٹل میں لیکن وہ کیا کریں جب ان کے پاس بیکسن ہی نہیں ہوگی تو وہ کیسے لگائیں گے گورنمنٹ جب ان تو سمان ہی نہ دے گی تو وہ ایسے کیسے کام کریں گے شرمان جی میرا آپ سے ایک سوالہ کہ یہاں جس طرح سے یہ سنکرمن فیضہ ہے جہاں کیسے بڑھ رہی ہیں تو کیا آپ لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیے کل ہی ایک نیوز جو آپ کے مادن سے لگی کل آپ نے دیکھا راشن ڈیپو پہ کتنا رش تھا تو لوگوں کو بھی اس پہ تھوڑا دیان جائیں دینا چاہیے کی کہاں آپ سمان لینے جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ ہاش پاش کیسے نہ کریں وہاں پہ آپ جو گورنمنٹ کی ایس او پی سی ہیں اس کو فالو کریں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ماسک نہیں پہنڈے جبکہ گورنمنٹ اب بول رہی ہے کہ جوڑ ماسک پہنے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بھی خود ماسک نہیں پہنڈے اور شوشل ڈسانس کا پالن نہیں کریں ہم میں آپ کے مادن سے اپنے لوگوں سے اپیل کروں گا ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا کی پلیز اس بیماری کو ہلکے میں نہ لیں یہ بہت خطرنا بیماری ہے تو اس کے جوڑنے کے لیے ہمیں آپ لوگوں کا اپنا ساتھ ایک ساتھ ہونا چاہیے کہ کم سے کم جو ہم ماسک پہنے باہر نکلیں تو سینٹائز ہماری جے میں ہونا چاہیے بار بار ہاتھ دھویں بار بار سینٹائز کریں اور جیدہ باہر نہ نکلیں جتنی ضرور تو اتنے باہر نکلیں جیتے راجن شرمہ جی ڈیوٹ کے کانگرس کے لیڈر تو انہوں نے جو بھی ہمارے ساتھ بات شیئر کی ہمارے چینل کے مہادیم سے کہ گورنمنٹ کی لاپروہ ہی برطایا کہ جو بیکسی جو پراپر طریقے سے نہیں پہنچ رہی ہے میں کیمران شیف کے ساتھ ڈینک شیف ٹائم بھی سکتا ہوں